بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک وید لیکچر نمبر فیفٹی نائن لیکچر نمبر فیفٹی نائن میں آج ہم دیکھیں گے جی ہاو تو ٹرگر لیمڈا فنکشن یوزنگ ایس 3 ایز ایونٹ سورس ابھی تک پچھلی لیب میں میں نے آپ لوگوں کو کچھ اے ڈیبلی ایس لیمڈا کا تھوڑا سا اوورویو دیا تھا لیب کا کہ کس طرح سے فنکشن وغیرہ اس میں رائٹ کرتے ہیں ٹرگر کیسے کرتے ہیں لاغ وغیرہ کس طرح رائٹ کرتے ہیں فنکشن کہاں پہ لکھتے ہیں this and that ٹھیک ہے جی تو آج تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور آج ہم دیکھیں گے کہ ہم یہاں پہ اپنا ایونٹ سورس جو ہے وہ ہمارا کیا ہوگا آج ایس 3 ایس 3 ہمارا ایونٹ سورس ہوگا اس ایونٹ سورس کے ایس 3 کے اندر ہم ایک بکٹ کریئٹ کریں گے بکٹ کے اندر ہم اس پہ ایونٹ نوٹیفکیشن سیٹ کریں گے جب بھی بکٹ کے اندر کوئی نو اوبجیکٹ کریئٹ ہو یا کوئی اوبجیکٹ ڈیلیٹ ہو ٹھیک ہے بلکہ اوبجیکٹ کریئٹ والی میں نے آج تھنگ میرے پاس کوڈ ہے شاید ہم دیکھیں گے اب جب بھی ہمارا کوئی ایونٹ اکر ہو اس 3 کے اندر بکٹ کے اندر ٹھیک ہے وہ ایونٹ اکر ہوگا یعنی کوئی نو اوبجیکٹ کریئٹ ہوا جیسے ایونٹ اکر ہوگا تو وہ کس کو ٹرگر کرے گا فنکشن کو ٹرگر کرے گا میرے پاس ایک پائی تھاؤن میں کوڈ لکھا ہوئے اس کوڈ میں کیا ہو رہا ہے وہ جیسی دیکھے گا جی ایونٹ اکر ہوئے وہ آپ کے ایسٹری اوبجیکٹ جو بھی اوبجیکٹ کریئٹ ہوئے اس کا میٹا ڈیٹا کولیٹ کرے گا اور وہ رائٹ کم پر کرے گا جا کے ایمازون ڈائنیمو ڈی بی کے اندر جا کے اس کا میٹا ڈیٹا رائٹ کرے گا ٹھیک ہے کہ وہ اوبجیکٹ کا سائز کیا ہے کس بکٹ میں ہے اور اس کی آئی ڈی وغیرہ دیکھیں گے جو بھی چیزیں اس پر منشن ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ڈائنیمو ڈی بی ہم اپنے اے ڈی بی اس لیمڈا فنکشن کو کیا کریں گے ایک رول کریٹ کریں گے وہ رول ہم لیمڈا فنکشن کے ساتھ اٹیش کریں گے اور اس فنکشن میں ہم کیا کہیں گے کہ اس لیمڈا فنکشن کو ڈائنیمو ڈی بی کے اوپر فل ایکسس اللہ ہے ٹھیک ہے اگر وہ ہم رول اٹیش نہیں کریں گے تو یہ فنکشن جو ہے وہ اس کے اندر جو بھی کوڈنگ ہوئی ہے وہ ڈائنیمو ڈی بی کے اوپر رائٹ نہیں کر سکیں گی ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ایک رول جو ہے وہ لازمی اٹیش کرنا پڑے گا تو بلکل سٹارٹ سے کریں گے بلکل سکریچ سے کریں گے ایچ اینڈ ایوری ٹھنگ بلکل فرام سٹارٹ سے میں آپ لوگ کو بتاؤں گا آج اور اس کے علاوہ چلتے ہیں ہم اپنے ڈائریکٹ لیب کی طرف ہی چلتے ہیں لاغن کر لیں جی کنسول میں کنسول میں لاغن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ کیا کریں گے اے ڈبلی ایس لیمڈا یا آپ کے پاس یہ کمپیوٹ سروس میں شو بھی ہو رہا ہے یہاں سے لیمڈا پہ کلک کریں اور لیمڈا میں جا کر ہم کیا کریں گے جی کام آن ایک سیکنڈ جی مائی تنگ مجھے نیٹ میرا کافی سلو ہے مجھے کسی اور سے کنیٹ کرنے دیں اچھا یہ میرے پاس کچھ فنکشن بنے ہوئے آپ ان کو چھوڑ دیں آپ ڈیش بورٹ پہ جائیں یا نیو فنکشن کر لیں نیو فنکشن کریں آخر فرم سکریچ بلکل سکریچ سے آج ہم چلتے ہیں اور میں کیا کہتا ہوں جی مائی فنکشن اور اس کو میں مائی فنکشن کو نام دے دیتا ہوں اس کو ہم ایس 3 سے ایس 3 کرگر ٹھیک ہے جی اس 3 ٹرگر ہے یہ ہمارا فنکشن ہے فنکشن کا نیم ہوگا اور اس فنکشن کے اندر ہم کوڈ لکھیں گے رن ٹائم ہمارا کون سا ہوگا پائی تھان 3.6 ہوگا اچھا جی پائی تھان 3.7 بھی آگیا میں نے لاس لیکچر میں آپ لوگوں کو بتایا تھا تو اس میں 3.6 تک تھا پائی تھان 3.7 آویلیبل نہیں تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ٹھیک ہے پائی تھان 3.7 بھی آگیا ہے چیزن اگزیسٹنگ رول اگزیسٹنگ رول آپ رول ہم ابھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے رول کریٹ کرنا ضرور ہے ہم یہیں پہ اٹیچ کر لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ آئی اے ایم ڈیس نیو ٹیب میں اوپن کر لیتے ہیں اس کو وہاں پہ جا کے ہم ایک رول کریٹ کرتے ہیں اور رول میں میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں اے ڈیس لیمڈا کو میں فل ایکسس دینا چاہ رہا ہوں کس کوں پر فل ایکسس دینا چاہ رہا ہوں نیکس کریں ڈینایم آڈی بی کیوں پر ٹھیک ہے ڈی و آئی ای ایم ہوں ڈینای مو ڈینای مو ڈی بھی فل ایکسس this next tags میں ٹیکنگ نہیں کرنا چاہ رہا for the time being role name آپ دے دیں dynamo db uita full access whatever جو بھی نام آپ دینا چاہیں create role role create کر دیں ٹھیک ہے جی آپ کا role create ہو گیا اور اس میں ہم نے کیا کی ہے lambda function کو lambda service کو ہم نے access دی ہے dynamo db کے اوپر اب یہ role آپ نے کس function کے ساتھ attach کرنا ہے وہ ہم یہاں پہ attach کریں گے آپ واپس آتے ہیں یہاں پہ refresh کرتے ہیں تاکہ وہ وہاں سے role pick کر لے new scratch دوبارہ نام دیتے ہیں s3 trigger dash uita اور runtime python 3.6 choose an existing role existing role ہم نے بنایا یہ دیکھیں یہ ابھی ہم نے بنایا dynamo db uita full access میں create function کر لیتا ہوں اور یہ میرا function create ہو گیا function میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ میرا پاس trigger trigger ابھی میں نے add کرنا ہے یہ میرا function ہے ٹھیک ہے جس کے اندر میں code write کروں گا اور یہاں پر جو ہے آپ کو یہ down stream resources میں نظر آ رہا ہے actually میں نے screen جو ہے وہ تھوڑی سی adjust کی ہوئی ہے تھوڑی سی چھوٹی کی اس سے آپ کو full show نہیں ہو رہا aws lambda کے اوپر access ہے full dynamo db کی access دی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ساری services included ہیں تو چلتے ہیں code کی طرف آپ یہاں پہ click کریں گے s3 trigger dash uita کے اوپر تو یہاں پر یہ آپ کو ایک by default code نظر آ رہا ہے اس کو آپ یہاں سے remove کر دیں اور میرا پاس یہ code ہے یہ code ہے جی مارے پاس اس code میں basically کیا ہو رہا ہے یہ s3 سے resources s3 میں monitor کر رہا ہے sorry event جو ہوگا ہمارا وہ اس کو trigger کرے گا اور یہ کیا کرے گا وہاں سے fetch کرے گا s3 کے اندر جو بھی bucket کے اندر object create ہوا ہے اس کا name اس کا key اس کی event name event time اس کا ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں وہ pick کرے گا اور وہ dynamo db کے اندر جائے گا dynamo db کے اندر جا کے ایک ہم table create کریں گے uita dash table ابھی create کرنے میں نے وہاں table create کریں گے اس table کے اندر جا کے dot put underscore item سے یہ سارے items وہ وہاں پر کیا کر دے گا اس table میں جا کے put کر دے گا ٹھیک ہے جی تو یہ میرا پاس code ہے آپ اس code کو copy کرنا چاہیے یہاں سے video pause کر کے اس کو copy کر سکتے ہیں write کر سکتے ہیں ٹھیک ہے otherwise میں سرکاشف کہوں گا کہ اس کو upload کر دیں useful links میں upload کروا دوں گا ٹھیک ہے آپ وہاں سے کر سکتے ہیں اور ابھی ہم اس کو کیا کرتے ہیں یہاں سے میں اس کو copy کر لیتا ہوں code کو اور code کو copy کرنے کے بعد ہم اس کو یہاں پر paste کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ میں نے اس کو paste کر لیا یہاں پر اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو save کر لیں یہ ساری چیزیں آپ لوگ کو already بتائیں یہ میں نے اور اور this 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 اچھا execution role آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ dynamo db it full access ہم نے دیا ہوا ہے اس کو role send کیا ہوا ہے vpc وغیرہ میں جانے کا ضرور نہیں ہے minimum memory آپ جتنے sign کرنے چاہیں i think 128 mb is more than enough for this code اور اب ہم آتے ہیں trigger کے اوپر trigger add کرتے ہیں یہاں سے trigger ہم نے کون سا add کرنا ہے جی ایس 3 تو اور سا scroll down کریں ایس 3 ایس 3 میں اب آپ نے جب trigger یہ دیکھیں آپ نے select کی ہے trigger تو وہ trigger کہہ رہا ہے configuration required جب آپ اس پہ click کریں گے یہ دیکھیں اس پہ click کریں تو یہ کہہ رہا ہے configuration required آپ scroll down کریں گے نیچے اس کی configurations آ رہی ہوں گی یہاں پر آپ نے configuration کرنی ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے جی اس آئی this ui t a bucket کون سی bucket میں آپ کرنا چاہا رہے ہیں میں کہتا ہوں ui t a bucket ایک میرے پاس بنی ہوئی ہے configure کیا تو نہیں ہوا مجھے ذرا check کرنے دیں اچھا یہ buckets میں آ گیا buckets میں آ کے آپ یہاں پر check کر سکتے ہیں already notification configure تو نہیں ہے properties میں آئیں گے اس bucket کیجئے دیں ui t a bucket properties میں آ گیا اور properties میں آنے کے بعد یہاں پر آپ کو event notification events this is events ٹھیک ہے event یہاں پر کوئی ابھی event active نہیں ہے میں نے event configure نہیں کیا ہوا اس کو اب یہاں پر click کریں آپ یہاں پر بھی add notification کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کیا کریں گے آپ all objects create event کرنا چاہ رہے ہیں کوئی put request ہو just post ہو copy ہو ٹھیک ہے permanently کو delete ہو جائے all object delete event کر دیں prefix اگر کرنا چاہ رہے ہیں prefix آپ use کر سکتے ہیں means اس images کے اندر اس folder کے اندر یہ چیز یا suffix یوز کرنا چاہ رہے ہیں dot this file آپ کی dot jpg کوئی file وہ upload ہو رہی ہے یا push ہو رہی ہے whatever جو بھی آپ operations اوپر سیلٹ کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد send to کیا send کرنا چاہ رہے ہیں lambda function کو کرنا چاہ رہے ہیں کوئی sns topic پر notification push کرنا چاہ رہے ہیں یا lambda function پر click کریں گے تو آپ بتائے گے lambda function کون سے والا یہاں پر یہ دیکھیں lambda function lambda function کون سے یہ ابھی ہم نے بنایا lambda function s3 trigger ui t کس lambda function کے ساتھ ایونٹ کو attach کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کے ساتھ attach کر دوں گا میں save کروں گا وہ میرا event وہاں پہ جا کے configure ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ zero ہے میں اس کو کانفیگر کرتا ہوں میں ہی سے configure کر کے آپ کو شو کرواتا ہوں تو کون چاہیے object created کا ہونا چاہیے object remove ہونا چاہیے port post copy ان میں سے کوئی object آپ select کریں گے اگر وہ اس bucket کے اوپر اکر ہوگا event تو وہ کس کو trigger کرے گا آپ کے function کو جا کے trigger کرے گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے آپ کو s3 میں وہاں بھی اکر ہو جائے گا جیسے event اکر ہوگا وہ آپ کے lambda function کو جا کے invoke کرے گا lambda function trigger ہوگا اور lambda function کے اندر جو بھی coding لکھی ہوگی اس ہی کے according آپ کا آگے scenario چلے گا ٹھیک ہے جو بھی ہو رہا ہو اس code میں یہاں پہ بھی prefix select کر سکتے ہے اور enable trigger trigger enable کر دیں enable کی add کی اور یہ دیکھیں add ہو گیا اوپر سے save کر لیں settings اب یہاں unsaved changes آرہ save کر لیں اگر آپ دوبارہ s3 میں جا کر دیکھیں اگر میں اس کو refresh کرتا ہوں یہاں پہ آپ event show ہو رہا ہو گا یہ دیکھیں one active event تو آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں اور وہاں سے بھی کر سکتے ہیں اب میں کیا کرتا ہوں جی code میں نے write کر لی ہے یہاں پر میں نے کو شوکر دی code میرا لکھا ہو ہے اگر یہاں test یہاں میرا پاس error آئے گا کیوں کیونکہ یہ s3 کوئی data fetch نہیں کر رہا یہ basically records دیکھ رہے s3 میں کوئی event occur ہو ہے نہیں ہو ہے تو اب ہم اس کو کیا کریں گے s3 سے آئی تنگ میں نام uita ڈی 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 کر دیں یہاں پہ آپ کے پاس code میں کدھر گیا آئی آئی دیس 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 code پہ کلک کریں اور code میں یہاں پہ جو بھی request ڈی یہ دیکھیں item یہ آپ primary ڈی ہے primary جو میں request ڈی put کی ہے یہاں پہ جو بھی ڈی یہاں پہ code میں put کریں گے وہ ڈی آپ اپنے table create کرتے وہ پہ پہ کریں primary کی ڈی یہ match کرنی چاہیے otherwise وہ dynamo DB کے اندر آپ کا data write نہیں کر سکے گا تو اس table میں آگئے uita table items یہاں پہ آپ items پہ کلک کریں تو یہاں پہ دیکھیں بھی آپ کے پاس کوئی item اس وقت available نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ کے پاس میں جا کے اس bucket کے اندر کوئی data upload کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میرا کیا ہوگا data میں جیسی upload کروں گا میرا code run ہوگا اس کے اندر event اکر ہوگا اس 3 bucket کے اندر اس کے اندر event اکر ہوگا وہ آپ لیمڈا فنکشن کو کرے گا لیمڈا فنکشن دیکھے گا اس نے data fetch کرنے کیا event trigger ہوئے جو object create ہوئے اس کا metadata کیا اور metadata وہ کھا پر write کر دے گا جا کے آپ دین امو ڈی بی کے اندر ٹھیک ہے تو لیٹس سی کیا ہوتا اپلوڈ یہاں پہ آکے میں ایک فائل چلیں یہ میرا ایو اس کا certificate ایسی کو میں اپلوڈ کر دیتا ہوں اور چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ پر اپلوڈ ہو گئی ہے یہ آپ کی فائل اپلوڈ ہو گئی ہے اس نے کیا کیا اب یہاں پہ آکے آپ ریزرلٹس نہیں چیک کر سکتے جس طرح یہاں پہ یہ تو ہم میانولی چیک کرتے ہیں کرتے ہیں تو ہم ریزرلٹ شو کر دیتے یہاں پہ تو اٹومیٹ ہو ہے آپ کا ایونٹ اکر ہو ہے اس نے لیمڈا فنکشن کو ٹرگر کی آپ کے اور لیمڈا فنکشن نے جا کے اندر ہمارا ڈیٹا رائٹ ہو ہے یا نہیں ہوا ریفریش کرتے ہیں اس کو اور یہ دیکھیں جی پر فی ریکویسٹ آئی ڈی یہ ہے بکیٹ کس بکیٹ میں ہم نے کیا ہے بکیٹ ون میں کیا بلکل جی ایونٹ کون سا ایونٹ اکر ہو ہے کوئی نیا put سوری نیا object جو وہ put کیا گیا ہے event time کیا ہے یہ بلکل event time ہے بلکل exact time time آ رہے ہے sorry exact time یار utc i think utc ہے ٹھیک ہے اور یہ object کون سے object کون سے aws dot png میں کون سی file ابھی upload کی ہے aws dot png ٹھیک ہے یہ time آپ کو ہو سکت ہے different آ رہے ہے november 21 42 let me چک یہا پہ کیا رہے ہا ٹھیک ہے 20 november ہے اور 8 42 آ رہے جب کہ میرے پاس 142 آ رہے یہ utc کو follow کر رہے تھی utc کا time آ رہ ہے no issue object آپ کے پاس آ رہے aws dot png ٹھیک ہے اور یہ size آ رہے ٹھیک ہے تو جو چیزیں code میں ہم نے لکھیں ہوئی تھی ہم نے event لکھا ہوا تھا event time لکھا ہوا تھا object اور size لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے تو وہ ساری چیزیں یہ دیکھیں آپ یہاں پر آکے meta data اس کا record ہو گئے دوبارہ click کریں function اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں bucket name object key size event name اور underscore item سے request id اس table کے اندر put کر دیا ٹھیک اس id نے put کی ہیں ایک اور check کر لیتے ایک اور میں object create کرتا ہوں میں ایک اور upload کرتا ہوں object اور چلنے یہی کر دیتے ہیں test let me rename test 123 this upload اچھ یہ دیکھیں test 123 dot html file upload ہوگی اور دوبارہ ہم dynamo db میں جا کے دیکھتے ہیں کیا ہمارا ایک اور item create ہو ہے یا نہیں ہو جو بلکل perfect create ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ui t bucket one کے اندر ہو ہے object create port to ہے اور یہ والا test 123 dot html file آپ کی یہ سارا metadata اس نے select کر لیا size اس کا 100 ٹھیک ہے جی تو اس طرح سے ہم lambda function کو use کرتے ہیں جہاں پہ ہم automatically کچھ بھی مطلب automatic function جو ہے و چلوانا چاہ رہے ہیں یا automatic آپ کہہ لیں جس طرح ہم یہ کر رہے ہیں کوئی کوڈ آویلیبل ہونا چاہیے کوڈ ہم نے لکھ ہے اپنا اور یہ دیکھیں بلکہ آپ یہ بھی نیچے دیکھ سکتے اس نے کتنی memory کنزیوم کی ہے یہ جو آپ کو fail کا error آرہ یہ تب آیا تھا جب ہم نے manually run کیا تھا تھا ٹھیک ہے جب manually run کیا تھا تو تب یہ ہمارے پاس error آیا تھا اب اس کی آپ کو tension لین کی ضرور نہیں ہے اب automatically events occur ہو رہے ہیں اس tree کے اندر objects create ہو رہے ہیں اور dynamo DB میں جا کے data write ہو رہے ہیں maximum memory use 42 MB time duration 960 9.4 99 ms میں آپ بتائے تھا دو چیزیں billing میں count ہوتی ہے ایک maximum memory کتنی use کر رہے اور کتنے time duration کے لئے آپ کا code چل رہے ٹھیک ہے اس base پہ آپ کو lambda charge کرتا ہے اور اور کیا بتانے جی آپ کو میں نے اچھا ایک اور چیز last lecture میں رہ گی تھی جو میں نے آپ لوگ کو بتانے تھی monitoring اگر monitoring پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے آپ کا code کتنے times چلا ہے یہ دیکھیں invoke invocation کتنی دفعہ invoke ہوا ہے جی one time invoke ہوا ہے ٹھیک ہے duration کتنی دیر کے لیے چلا ہے 969 آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں بھی show ہو رہا تھا آپ کو errors availability تو نہیں آئے ٹھیک ہے جی نہیں آئے ابھی availability throttling dead letter کے اٹھئی کہ ہم انشاءاللہ detail میں ابھی تنی جا رہے اس کو بعد میں discuss کریں گے تو فردر آپ یہاں سے اپنے invocations وغیرہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے last 12 hours کی دیکھ رہے ہے last one day کی دیکھ رہے ہے one week ٹھیک ہے whatever یہ سارا کچھ آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں لیکچر جس میں ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم ایس ثری کے اندر ہم ایک بکٹ کرتے ہیں بکٹ کے اندر جب بھی کوئی اوبجیکٹ کرتے ہیں تو کرنے کے بعد ہمارا لیمڈا فنکشن جو ہے وہ ان وک ہوتا ہے ٹرگر ہو جاتا ہے اور لیمڈا فنکشن ٹرگر ہونے کے بعد ہم نے اس لیمڈا فنکشن کو جس بھی AWS ڈاؤن سکریم ریسورس کے اوپر پرمیشن دی ہوتی ہیں وہ اس کے اندر جا کے اپنا ایکشن پرفارم کر لیتا ہے جو بھی ہم نے اس کوڈنگ کے اندر لکھا ہو ہے تو نیکس لیکچر میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کرون جوب کے بارے میں دیکھیں گے اگر اپنے فنکشن ٹرگر کرنا چاہے ہیں یہ آپ نے ٹرگر کے دیکھ ہے اگر ہم کسی ٹرگر ایڈ کرنا چاہے ہوں ہم نے یہ بھی دیکھ لی ہے نیکس میں ہم دیکھیں گے سکیجول کہ ہم سکیجلنگ کر دیتے ہیں کہ اس ٹائم پہ ہمارا کوڈ ڈیلی بیسز پہ یا ویکلی یا کسی منٹ میں روز اس ٹائم جو ہمارا کوڈ چل جائے کرے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں ہم سیٹ کرنا دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد انشاءاللہ ایک نیکس ٹرن آف ہو جائے شیئی ڈاؤن ہو جائے ٹھیک ہے ٹائم پہ ری سٹارٹ ہو جائے ٹھیک ہے جی وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں ویا ای ڈی 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 سکتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ایک لیکچر آ رہا ہے اس کے بارے میں دیکھیں گے اور اس کے علاوہ میں نے آپ لوگ کو بتانا تھا یہ ٹی سنگ آپ نے کر لی تو آپ اپنے بشک انوارمنٹ وغیرہ ڈی وغیرہ آپ دیلیٹ کر سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنے رکھتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکس لیکچر میں آئے ہوب کہ آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو اس کے لئے آپ کو لیپ کرنی پڑے گی جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ لوگ کا ہاتھ بیٹھے گا ٹھیک ہے جی تو ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے خوش